اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھی کو ایک اور نئی اور سچی انوکھی کہانے کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولی گا میں اپنے سب پہن بھائیوں میں بڑی تھی یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن بڑی ہونے کی باعث گھر کی بہشتہ ذمہ داریاں مجھ پر تھی ایک کے بعد ایک بچوں کی پیدائش نے ماں کو چار پائی سے لگا دیا چھوٹے بہن بھائیوں کو سمحانا گھر کا سارا کام مجھ بڑی کی ہی ذمہ داری تھی میرے تو ابھی تیتلیا پکڑنے اور ہواوں کے سنگ جھولا جھولنے کے دن تھے لیکن ماں کو اس کا احساس نہیں تھا ان کو ہر وقت اپنی ہی پڑی رہتی تھی میں تو یہی سمجھنے لگی تھی کہ وقت نے مجھ کو بڑی کا لکب دے کر مجھ سے بے انتہا بے انصافی کی ہے مڑتی کیا نہ گڑتی چھوٹی سی عمر میں میں نے گھر کو سمحان لیا اس عمر میں مجھے تندور پر روٹیا لگانی پڑی جبکہ ابھی ٹھیک طرح سے میرا ہاتھ بھی تندور تک پہنچتا نہیں تھا ایک ایک کر کے روٹیا لگانے سے اکثر میرے ہاتھ اور بازو جل جاتے تھے لیکن کوئی بھی پرسانے حال نہیں تھا میری گود میں اس وقت کھلانے کے لئے بچے دے دئیے گئے جب ابھی خود مجھے گود کی ضرورت تھی گھر کو اور ماں کو سمحالتے ہی میں خود میں ایسے گم ہوئی کہ مجھے شعور ہی نہیں آسکا جیسے پیدائشی اندہ سمجھتا ہے کہ ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ بڑی بیٹیا ایسی ہی ہوتی ہوں گی کئے کئی ہفتے کپڑے نہ بدلتی اس ڈر سے کہ مجھ کو ہی دھونے نہ پڑے ماں بھی میرے کپڑے نہ بدلواتی اگر وہ مجھ کو صاف سترہ رہنے کو کہتی تو گھر کے کام کون کرتا وقت کی دھول نے مجھے اس طرح لپیٹ لیا کہ احساس ہی نہ ہوا کب جوانی نے ہولے سے دستک دی اور کون سے وقت اومنگو کی پیدائش کا ہوتا ہے یعنی انسان خود کو جوان محسوس کرے اچھا کپڑا میرے نصیب میں نہیں تھا کھانا میں سب سے آخر میں کھاتی تھی کھانا بناتی دوسروں کے لیے تھی جو بچ جاتا وہی کھا لیتی میری ماں کے ہوتے ہوئے میں خود ماں بن گئی تھی میرے باپ کو تو میری ماں سے فرصت نہیں تھی وہ میرے سامنے ہی انہیں کمرے میں لے جاتے اور پھر وہ سب ہوتا جو میں دیکھتی تو نہیں تھی لیکن اب مجھے سمجھ آگئی تھی کہ بچے کس وجہ سے آتے ہیں میری ماں ہر سال حاملہ ہو جاتی میں اپنے آپ میں اتنی مغن تھی کہ سکول بھی نہیں جا سکی گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو میں اپنے کام میں ہی مصروف رہتی کیوں دن گزرتے رہے اور میری زندگی روکی اور پھیکی ہوتی گئی میرے بہن بھائی صاف سترے اور سکول کی منزلوں کی طرف روا دوان تھے لیکن میری روٹین نہ بدلی وہ ہی رہی کئے کئے دنوں تک کپڑے نہ بدلنا باپ کو ماں کے ساتھ کمرے میں جاتے ہوئی دیکھنا رات کی تنہائی میں ماں کی آوازیں اور پھر اس کے بعد بچوں کی آمد اب تو میں کھانا بکا کر اور گھر کا سارا کام وغیرہ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی جیسے کہ مجھے گھر کے افراد یا دنیا والوں سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا جب ماں باپ ہی بحث ہو تو پھر بچے کیا کریں بین بھائی ابو سے روزانہ اسکول جاتے ہوئے جیب خرش لے کر جاتے اور مجھے ایک روپیہ بھی نہیں ملتا کیونکہ میں اسکول ہی نہیں جاتی تھی جیب خرش تو نہ صرف اسکول جانے والوں کو ملتا تھا جب نئے کپڑے بنوانے کی بات ہوتی کہا جاتا بیٹا تم نے تو کہیں نہیں جانا ہوتا تم نئے کپڑے لے کر کیا کروگی ان بچوں کو تو باہر جانا ہوتا ہے نا ان کے کپڑے بنوانے دو میں خاموش ہو جاتی نہیں جانتی تھی کہ احتجاج کیا ہوتا ہے لڑا کیسے جاتا ہے میرا حق کیا ہے مجھے کیا چیز چاہیے میری ہر ضرورت جیسے مٹ گئی میں نے زندگی کی لغت سے لفظ ضرورت کو بھی خرج خرج کر پھینک دیا تھا البتہ کبھی کبھی دل میں یہ بات ضرور آتی کہ میں بھی یوں صبح صبح ناز نقرے اٹھواؤں چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح کتابوں سے بھرا بیگ اٹھاؤں اسکول جاؤں واپسی پر اسکول کے قصے سناؤں بعد میں پتا چلا کہ اس بات کو ہی تو خواہش کا نام دیا جاتا ہے مجھے اسکول دیکھنے کی بہت خواہش تھی مگر اسکول نہیں جا باتی جب سارے بہن بھائی خود کو سنبھالنے کے لائق ہو گئے اببہ کا کاروبار بھی چل نکلا اور میری ضرورت گھر میں کم ہو گئی تو ماں کو مجھے بیہانے کا خیال آیا میں تو یہ سمجھتی تھی کہ بڑی بہنوں کی شادی بھی نہیں ہوتی کیونکہ شادیوں پر دھیر سارے نئے کپڑے ملتے ہیں اور نئے کپڑے میرے نصیب میں تھے ہی نہیں پھر میری شادی کیسے ہو سکتی ہے آج جب ان باتوں کو سوچتی ہوں تو خود ہی مسکرا دیتی ہوں جب میری شادی کی متعلق سوچا جانے لگا تو میرے ذہن میں یہ سپنے خود بخود آئے اور سپنے سوہانے لگے روز ہی سپنوں کے محل بنانے لگی ایک دن پتہ چلا کہ کچھ لوگ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں میں نے کپڑے تو بدل لیے لیکن مو دھونے اور کنگا کرنے کا وقت نہیں ملا کیونکہ ماں کے بچوں کو پال رہی تھی ان کو دودھ دینا تھا کھانا کھلانا تھا اور پھر کچھن کا سارا کام میں ہی کر رہی تھی تو میرے پاس تو اتنا وقت نہیں تھا کہ میں خود پر توجہ دیتی خیر جیسے تیسے میں تیار ہوئی تھوڑی دیر کے بعد ماں نے مجھے اندر بلالیا ان عورتوں کے دیکھنے کا انداز بڑا عجیب تھا وہ مجھے ایسے گھور رہی تھی جیسے بندی میں تول کر قربانی کا جانور خریدا جاتا ہے پھر میرے انٹرویو کا مرحلہ شروع ہوا ناک کی بھو چڑھاتے ہوئے شاید کہ میرا حلیہ ان کو پسند نہیں آیا وہ موہ کو بنا رہی تھی ایک عورت نے سوال کیا کتنا پڑھی لکھی ہو میری ماں کے چہرے پر ایک سایا سا لہرا کر گزر گیا شاید ان کو زندگی میں پہلے بار احساس ہوا کہ تعلیم میرے لیے بھی ضروری تھی میں کوئی جواب نہ دے سکی وہ مجھے گھور گھور کر دیکھتی رہی میں ان کے میارے حسن اور زو کے گفتگو پر پوری نہ اتر سکی کیونکہ میں تو انہیں پسند آئی ہی نہیں تھی نہ ہولیا اچھا تھا نہ پڑھی لکھی تھی گھر کی نوکرانی سے بتر میری حالت ہو رہی تھی اب مجھ سے چھوٹی بہن کا رشتہ چننیا گیا رشتہ اچھا تھا سو امی کھونا نہیں چاہتی تھی انہوں نے چھوٹی کے لیے ہاں کر دی سب گھر میں خوشی منانے لگے کسی کو احساس تک نہیں تھا کہ مجھ پر کیا بیتی ہے میرے قریب کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو میرے سپنوں کے تاج محل کے گرنے کی وجہ سنتا اس دن پہلے بار مجھے ایک اچھے ساتھی کا نہ ہونا بہت محسوس ہوا دوست سہلیاں نعمت ہوتے ہیں میرے پاس تو وہ بھی نہیں تھے جن کو اپنے دل کی بات بتا دیتی یہ ڈراما آئے دن ہونے لگا کوئی مجھے دیکھنے آتے آئے دن مجھے قربانی کے جانور کی طرح سجا کر ان کے سامنے پیش کر دیا جاتا میں پھر سے اپنے ارمانوں کے لاشے گھسیرتی بمشکل اپنے کمرے تک پہنچتی آنے والے پھر میری کسی بہن کا رشتہ پسند کر کے چلے جاتے ماں مجبور ہو کر ہاں کر دیتی ایک ایک کر کے میری ساری بہنیں ان گھروں میں چلی گئیں جو مجھے دیکھنے آئے تھے اب تو جس بہن بھائی کا بھی جو رشتہ ہوتا ماں مجھ کو بدنصیب کہتی کہ پتہ نہیں نرمین تیرہ بوجھ میرے سر سے کب اترے گا لوگ کیا کہتے ہوں کہ بڑی بیٹھی ہے اور چھوٹی لڑکیوں کو ہم بیاتے جا رہے ہیں میرے دس بہن بھائی تھے گویا اب تو ماں بھی مجھ کو بوجھ سمجھنے لگی تھی میں سارا دن کولو کے بیل کی طرح کام کرتی اور رات کو رب کے حضور گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگتی مجھے ان مسائل کا حل بتا دو اے رب یا اللہ اس زندگی سے تو اس دنیا سے چلے جانا ہی بہتر ہے میں سمجھتی تھی کہ میری قسمت میں دوسروں کی خدمت کرنا ہی لکھا ہے بہنوں کی شادیہ ہو گئی تو ان کی جگہ بھابیا آ گئی بہنیں بعد بعد پر جھڑکتی تو نہ تھی بھابیا تو تنس کے تیر چلانے سے نہ چھوٹی میں ابھی سارا دن کام کرتی ماں پھر ماں ہوتی ہے اس عالم میں مجھ کو دیکھ کر بہت کھڑتی تھی کہتی نہ جانے تجھ بدقسمت کے نصیب کب جاگیں گے بھائی پہلے ہی مجھ کو کچھ نہ سمجھتے تھے اب میری حالت خادمہ سے بدتر ہو گئی ایک دفعہ بڑی بھابی کی کمرے سے گزری تو وہ میری دوسری بھابی سے کہہ رہی تھی اس کے سر میں سفید بال آنے کو ہے لگتا ہے اب تو کمر بھر یوں ہی ہمارے گھر پر بیٹھی رہی گی روٹیا توڑتی رہی گی اس کا ستارہ بڑا بھاری ہے وہ مجھ کو ہکارہ سے دیکھتی جیسے میں اس گھر میں کوئی کچھرا ہوں بلکہ کچھرے کو بھی انسان پھیکتا ہے کسی جگہ مجھے تو وہ بھی نہیں سمجھتے تھے جیسے اگر میری شادی نہیں ہو رہی تھی تو میرے اندر ہی کوئی کمی تھی ایک دن بھابی نے کہا نہ جانے کب یہ اس گھر سے جائے گی اس روز تو ہم شکرانے کے نفل ادا کریں گے اس دن میرا دل ایسے ترپا کہ جیسے ابھی بند ہو جائے گا میں نے خدا سے کہا اے میرے اللہ مجھے اس جہنم سے نجات دیتے خسمت کو اس دن مجھ پر رحم آ ہی گیا ہمارے پڑوس میں نئے لوگ آ کر آباد ہو گئے ان کا کمبہ چار افراد پر مشتمل تھا لڑکی جس کی عمر تیس سال ہوگی اس لڑکی یعنی نرگست کا بھائی امجد جو کہ پیتس سال کا تھا اس کا چار پانچ برس کا بیٹا اور ایک بڑھی ماں تھی یہ لوگ بہت پیسے والے تھے انہوں نے مکان کو نئے طریقے سے بنوایا وہ مجھے کسی محل کی طرح معلوم ہوتا میں اکسا چت پر جا کر اس گھر کو دیکھا کرتی تھی امجد کا چھوٹا بچہ بھی چت پر کھیل رہا ہوتا اپنے گھر کے لون میں کھیلتا ہوا یہ ننہ منہ ماسوم بچہ مجھے بہت اچھا لگتا قسمت میں انتظار لکھا تھا لیکن میری قسمت بہت اچھی نکلی اپنا گھر پیار کرنے والا شہر محبت کرنے والی ساس اور عزت کرنے والی نن ایک پیارا سا بیٹا بھی جس کی چہکار مجھے خوش کر دیا کرتی ہوا یہ کہ ایک دن میں اپنی چھت پر کھڑی تھی آہیں بھر رہی تھی ہر کوئی اپنی زندگی میں خوش تھا میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا ورنہ اب تک بچوں کی لائن لگ جاتی اب ماں بوڑی ہو گئی تھی اور بچے بڑے تھے بھائی تھے جو مجھے بوش سمجھتے اور بھائی مجھے پسند نہیں کرتی تھی میں اکثر اپنے گھر کا کام کر کے چھت پر چلی جائے کرتی تھی مجھے وہ پیارا سا گھر بہت اچھا لگتا خاص طور پر وہ بیٹا جو امجد کا تھا ایک دن وہ چھت پر کھیل رہا تھا میں اسے دیکھ رہی تھی اس نے کہا آنٹی آپ یہاں پر رہتی ہیں میں نے کہا جی بیٹا اس نے کہا میں اکثر آپ کو یہاں اکیلہ دیکھتا ہوں آپ کا کوئی دوست نہیں ہے میں کہتی نہیں میرا کوئی دوست نہیں ہے تو کیا میں آپ سے دوستی کر سکتا ہوں کیوں نہیں میں تو یہی چاہتی تھی کہ وہ بچہ میرا دوست بن جائے یوں ہم دونوں چھت پر آتے اور ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے وہ چھوٹا سا بچہ مجھے بہت پسند کرنے لگا تھا اس کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی ہمارے گھر اتنے قریب تھے کہ میں اپنی چھت سے ان کی چھت پر جا سکتی تھی میں وہ چھوٹے سے بیٹے سے باتیں کر رہی تھی جب اس کے ابو نے مجھے دیکھ لیا وہ کہنے لگے آپ یہاں پر میرے بیٹے کے ساتھ میں نے کہا میں آپ کے پڑوس میں رہتی ہوں اور آپ کے بیٹے کی دوست ہوں وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے کہا چلو میرے بیٹے کے اکیلے پن کو دور کرنے والا کوئی تو ہوا تب ہی کہوں یہ چھت پر جانے کے لیے کیوں اتنا پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھت پر جانا ہے پہلا میں اسے روکتا تھا پھر آج میں نے سوچ گیا کہ اسے دیکھوں گا کہ چھت پر جا کر کیا کرتا ہے اور لگتا ہے کہ یہ آپ سے ملنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے جی ہاں یہ میرا پکا والا دوست تھے میں اب اس کی وجہ سے باتیں کرنے لگی تھی مجھے جو کہ ان کی فیملی اچھی لگتی تھی اسی وجہ سے میں ان سے باتیں کرتے ہوئے گھبرا نہیں رہی تھی تو وہ کہنے لگے آئیے نیچے آئیے میری والدہ سے ملیں اور میری بہن سے بھی پھر میں نیچے آئی لیکن وہ دل کی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی خاص طور پر ان کا پوتا مجھے چاہنے لگا تھا انہیں اور کیا چاہیے تھا انہوں نے جھٹ مجھے پسند کر لیا پر مجھ سے یہ بات نہیں کہی میری نیت خراب نہیں تھی میں وہاں پر احسن کی وجہ سے جاتی تھی لیکن اس کی خاطر میں نے سب سے ملا اور سب بہت اچھے تھے آنٹی نے مجھے پسند کر لیا ورنہ میرا ہولیا ایسا نہیں تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی لیکن نہ جانے کیوں ان کی آنکھوں نے مجھے پہچان لیا اور دوسرے دن ہی وہ میرا رشتہ لے کر آ گئی اس میں امجد کی بھی رضا شامل تھی اور احسن تو مجھے چاہتا ہی تھا میری بھابیہ البتہ حیران ہوئی کیا آپ نے ہماری اتنی گندی سندی نند کو کیسے پسند کر لیا اچھا ہے اس بوجھ کو اپنے گھر لے جائیے تو وہ کہنے لگی بوجھ یہ تو جس گھر میں جائے گی وہاں پر چار چان لگا دے گی اس نے وہ کام کیا ہے جو اس دنیا کی بہت کم عورتیں کرتی ہیں بھلا کیا کر دیا ہے اس نے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ خدا کا خوف کرو اس نے ہمارے پوتے کو نئی زندگی دی ہے اپنی ماں کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ بکھر گیا تھا ہستہ بھی نہیں تھا لیکن جب سے وہ اس سے ملا ہے اس نے زندگی کی طرف لوٹنا شروع کر دیا ہے اور اسی کی کہنے پر میں یہ رشتہ لے کر آئی ہوں یہ اس کی ماں بنے گی اس کی روحانی ماں اس کے بعد میری شادی امجد سے ہو گئی وہ بیٹا جس کی چھت پر جا کر میں ملا کرتی تھی اب وہ میرا اپنا تھا میں اسے گود میں بٹھاتی اسے پیار کرتی امجد بہت خوش ہوتے وہ کہتے تم نے میری زندگی میں آ کر ہمارے گھر میں روشنی بکھیر دی ہے ورنہ یہاں پر تو اندھیرہ تھا نصیمہ کی جانے کے بعد ہم سب ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے تھے لیکن تمہارے آنے کے بعد تو یہ رونک آگئی ایسا لگتا ہے میرے بیٹے کی ماں واپس آگئی ہے اور میں کہتی مجھے بھی تو ایک گھر چاہیے تھا جہاں پر مجھے محبت کرنے والے ہو میری عزت کرنے والے ہو میں سب سے خفا تھی لیکن اپنی ماں سے خفا نہیں تھی میری ماں نے بات میں میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا میری بیٹی مجھے معاف کر دو تمہیں ہم نے وہ حق نہیں دیا جو ایک بیٹی کا حق ہوتا ہے ہم نے تمہیں نہ تعلیم دی نہ تمہیں اچھے زندگی دی پر تمہاری تربیت اچھی ہوئی آج دیکھو تمہارے سسرال والے تمہیں کتنا چاہتے ہیں امی کو میں اپنے پاس بلالیا کرتی تھی کیونکہ بھاویاں مجھے پسند نہیں کرتی اور بھائی تو اپنی بیویوں کی ہی مانتے تھے مجھے بھی اس بات کی کوئی غرض نہیں تھی میری زندگی سنور چکی تھی نجانے کس نے مجھے دعا دی تھی کہ مجھے اتنا اچھا سسرال ملا ایک دن ماں میرے پاس آئی ان سے نکہا سے چلا نہیں جا رہا تھا میں نے انہیں پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا میں نے کہا ماں آپ کی ایسی حالت کیا ہوا کیا بھائی نہیں تھے گھر پر ماں کہنے لگی بھائی گھر پر موجود تھے لیکن انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں مجھے بہت افسوس ہوا کہ بھائی بیویوں میں اتنے لگے ہوئے ہیں کہ انہیں بڑی ماں کی کوئی فکر نہیں دودھ لے کر آتی ہوں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور رونے لگی میں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں مجھے معاف کر دو میری بیٹی مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے میں نے اپنے ہر بچے کو توجہ دی تمہارے باپ نے بچوں کی لائن لگا دی اور میں نے تمہیں سب بچوں کو پالنے کے لیے ایک ذمہ داری ڈال دی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تم خود ایک بچی تھی نہ تمہیں پڑھایا لکھایا نہ میں نے تمہیں اچھے کپڑے دیے بلکہ تمہیں ایک چھوٹی سی ماں بنا دیا میں بچے پیدا کر رہی تھی اور تم بچوں کو پال رہی تھی مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ تمہاری شادی کہاں کرنی ہے مجھے تو بس یہ فکر تھی کہ تمہاری ایسی شکل و صورت دیکھ کر کوئی تمہیں نجانے اپنی بہو بنائے گا بھی یا نہیں لیکن اللہ نے تمہاری نصیبوں کو کھولا تمہاری اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہیں اتنا اچھا سسرال دیا اسی وقت میرا بیٹا وہاں آ گیا وہ میرا بیٹا نہیں تھا لیکن ایسا لگتا کہ میں اس کی سگی ماں ہوں وہ مجھے پیار کرنے لگا ماں نے کہا یہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے میں نے کہا ماں بچپن سے بچوں کو پال رہی ہوں تو اس بات کا مجھے تجربہ ہے بچے مجھے پیارے ہیں اور یہ بچہ تو مجھے سب سے زیادہ پیارہ ہے جب میری اس کے باپ سے شادی نہیں ہوئی تھی تب سے مجھے اچھا لگتا تھا اس کی معصومیت دیکھ کر دل چاہتا کہ میں اس کی ماں بن جاؤں اور دیکھے قدرت نے مجھے اس کی ماں بنا دیا اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا ماں نے مجھے کہا میری بیٹی مجھے معاف کر دو بچے پیدا کرنے میں اس کا ہاتھ تو نہیں تھا ہاں یہ قصور ضرور تھا کہ اس نے اتنے سارے بچوں میں مجھے نہیں دیکھا میں سب سے بڑی بہن تھی تو اس نے مجھے بن بیائی ماں بنا دیا لیکن یہ نہیں ہوا کہ مجھے بھی دل چاہتا ہے میرے بھی ارمان ہوتے ہیں میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اچھے کپڑے پہنوں اب مجھے قدرت کی طرف سے سب کچھ مل رہا تھا محبت کرنے والا شہر تھا ماں سے بڑھ کر میری ساس مجھے چاہتی تھی اللہ تعالیٰ نے میرے زخموں کو بھر دیا میں نے ماں سے کہا اب آپ کو بھائی کی گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہی پر رہیں میری ساس بھی انہیں کھلے دل سے قبول کر چکی تھی اور میرے شہر تو ان کو اپنی ماں ہی سمجھتے جو میری ماں میرے پاس آگئی وہی ماں جس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں کبھی توجہ نہیں دی آج وہ میرے ساتھ رہ رہی ہے اور مجھے اپنی ماں سے کوئی شکایت نہیں ہے اگر میں اپنی ماں سے بدلہ لوں تو یہ برا ہوگا یہ میری بے حسی ہوگی وقت وقت کی بات ہے کبھی کسی کے دن ہوتے ہیں اور کبھی کسی کے دن بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اپنی ماں پر ظلم کرتی اور جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے وہی بدلے میں انہیں دیتی وہ میری ماں تھی انہوں نے جو کچھ کر دیا اس میں ان کی غلطی تھی یا نہیں پر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی آج میں اپنی ماں کی خدمت کرتی ہوں ٹھیک اسی طرح جس طرح بچ پر میں ان کی خدمت کیا کرتی تھی جب وہ بچوں کو بیدا کرتی اس وقت ان کو میں چار پائی سے اٹھنے نہیں دیتی اور گھر کے سارے کام کرتی تھی مجھے خوشی ہے کہ بڑھاپے کے اس دور میں ماں میرے ساتھ ہے اور مجھے خدمت کا موقع مل رہا ہے میری ساتھ بھی خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے تم جیسی اچھی لڑکی سے یہی امید کی جا سکتی ہے جو اپنی ماں سے اتنی محبت کرتی ہے وہ ہم سے بھی محبت کرے گی پورے گھر کو میں نے سمیٹا ہوا ہے مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے میرے بچپن کی تکلیف سے نجات دی اور آج میرا گھر خوشیوں کا گہوارہ ہے